موسیقی کیا ہو رہی ہے میں کی رکھ گئی تھی تو آپ نے ہاں کیوں رکھ دیا اسلام علیکم ایبرمان کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ میں ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے آمین اور آج میں بنانے لگی تھی بھنڈی گھوش تو میں نے سوچا کہ اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں پہ میں نے گھوش رکھا ہوا تھا گھلانے کے لیے اور وہ گھل گیا ہے تو اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ٹوماٹر ٹوماٹر میں نے اس میں ڈیڑ ڈالا ہے اور اب میں اس میں آئل ڈال دوں گی کیونکہ پانی جو ہے ڈرائے ہو گیا تھا اور گھوش میں نے ویسے ہی گھل آیا ہے اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی سوکا دھنیا پاوڈر اور سیرہ پاوڈر کیونکہ جو نمک مرچ ہے وہ تو میں نے پہلے ہی اس میں ڈال دی تھی نمک مرچ اور حلدی اور مسالے وغیرہ ڈالنے کے بعد میں مسالہ جو ہے تھوڑا تھوڑا سو پانی ڈال کے بھون دی جاؤں گی جو یہ ٹوماٹر وغیرہ گل ہی نہیں ہے ان کو اچھی طرح سے گلائیں گے اور جو مسالہ وہ آپ کا اچھی طرح سے گل جانا چاہیے سارا اور آج ساتھ میں بنا رہی تھی یہ ہلوہ گاجر کا تو یہاں پہ گاجر کو پریٹ کر کے اب میں اس کا پانی ڈرائے کر رہی ہوں اور ساتھ ہمارا جو مسالہ وہ بھی بھون چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے تو میں نے پیاس وغیرہ کاٹ کی اور ونڈیا کاٹ کے رکھ دی تھی تو یہاں پہ اب میں ان کو فرائے کر لوں گے کہ کر کے تو یہاں پہ میری جو دیورانی ہے وہ بنا رہی تھی وائٹ سوز پاستہ اور میں فرائے کر رہی تھی پیاس اور پیاس فرائے کرنے کے بعد میں نے فرائے کر لی تھی بھنڈیا اور اس میں میں نے اتنا آئل نہیں ڈالا تھا تھوڑے سی آئل میں بس فرائے کی تھی کیونکہ پھر جو کھانے میں بہت زیادہ آئل ہو جاتا ہے اور اس کے پر ہم نے لاس میں ڈال دی تھی چیز تو یہاں پہ جو گوشت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور مسالہ بھی اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی بھنڈیا اور یہ پیاس اور اس کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بلکل بھی آئلی ہے جو آئل تھا وہ میں نے ڈرین کر دیا تھا سارا کیونکہ پھر کھانا بہت زیادہ آئلی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اب میں اس کو ہلکی آگ پہ دمکی آگ پہ رکھ دوں گی پکنے کے لیے اور اس کو کور کر دوں گی اور یہاں پہ ہمارا جو ہلوہ وہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا اور بھنڈیاں بھی پک گئی ہیں بھنڈیاں کے اوپر میں نے لاس میں ڈال دیا تھا دھنیا اور گرم مسالہ آج رات کو ہے میرے ہزبنڈ کا برث دے تو ان کے لیے میں لینے جا رہی ہوں فلاور یہاں پہ فلاور شاپ ہے تھوڑا سا دور کر کے تو میں جا رہی ہوں اپنے بھائی کے ساتھ آگے ہم لوگ کے گھر کے پاس بھی تھی فلاور شاپ پر اب وہاں سے انہوں نے ختم کر دی ہے وہاں ٹائ شاپ بن گئی ہے تو اس لیے یہاں سے تھوڑا سا دور پڑتا ہے پر اب موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہو گیا ہے تھنڈا تھنڈا سا تو ووک کرنے کا اتنا بتا نہیں چلا مزا ہے ووک کر کے تو ابھی میں پہنچ گئی ہوں یہاں فلاور شاپ پہ تو یہاں پہ میں اب لوں گی اپنے ہزبن کے لیے بوکے تو یہ جو بوکے تھا یہ میں نے بنا بنایا نہیں لیا میں نے خود بنوایا تھا ریڈ روز اس کا اور یہاں پہ میں بوکے بنوا کے باہر آگئی ہوں اور جو میرے بھائیاں وہ گئے ہوئے تھے رو لینے کے لیے تو ساتھ میرا بیٹا بھی ہے تو اب ہم لوگ پی لیں گے اپنا جوز ویسے بھی ایسے موسم میں آئس کریم اور ایسے جوز پینے کا بڑا مزا آتا ہے جب موسم تھنڈا تھنڈا سا ہو تو ابھی میرے بھائی کو لینا تھا میرے ہسپن کے لیے گفت تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا لیں اور کہاں جائیں تو ابھی ہم لوگ آگئے تھے ناصر یہاں سے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے ان کے لیے کوئی اپر یا کوئی جیکٹ فغیرہ اور ابھی میں مارکت سے ہو کر گھر واپس آگئی ہوں اور ہزبن بھی آگئے تھے تو ابھی ہم لوگ کھانے لگی ہیں کھانا اور بھنگیاں بہت زیادہ مزادار بنی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور یہاں پہ میں پڑھ رہی ہوں اپنا پنسورتہ اور ساتھ انجوئے کر رہی ہوں اپنا حلوہ حلوہ بھی بہت مزادار بنا تھا اور ابھی ہاں پہ بچ گئے تھے رات کے بارہ تو میرے جو بھائیاں وہ میرے ہسبن کے لیے لے کر آئے تھے یہ آئس کریم کیک تو وہ کٹ کر رہے ہیں یہاں پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت آپ لوگ کریں میرے چانل کو سبسکرائب میری ویڈیو کو لائک اور شیئر مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا دھیان رکھیں اللہ حافظ